اسلام علیکم دوستو کلرکہار کی خوبصورت وادی اور کلرکہار کا خوبصورت موٹروے کا قیام اور تام کا ایریا یہاں پہ رکے تو پہلے پروگرام یہی تھا کہ کچھ کھاپی لیا جائے لیکن پھر ہمارے بہت پیارے بہت ہی جو روحانی طور پہ الحمدللہ آلہ ترین منازل پہ فائز ہمارے دوست ہیں ان کا ایک ایڈوائز ان کا مشورہ یاد آیا اور اس مشورے کو دیکھتے ہوئے میں نے ابھی فوری طور پہ یہ کھانے کا ارادہ ملتگی کیا ہے ماشاءاللہ ان کی عمر سیونٹی پلس ہے اور وہ ہمارے جو نوجوہ پاکستان سے نہیں ہے میڈلیسٹ سے تعلق ہے افریقہ کے ملک سے اور وہ ماشاءاللہ قابل رشک ان کی صحت ہے اور جب ہم ذکر کی محفل کرتے ہیں جتنی انرجی وہ ایمٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ جو ان سے عادی سے بھی کم عمر کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے تو ان کی جو خوراک ہے دوستو وہ یہ صبح صرف کافی بغیر دودھ کے یا ہلکا دو تین ڈراب دودھ کے بغیر چیلی کے وہ کافی پیتے ہیں اور پھر پورا دن سارا دن میں وہ ایک کھانا کھاتے ہیں شام کو سات بجے کے قریب اور ماشاءاللہ وہ بالکل فٹ رہتے ہیں اور یہ پچھلے چالیس سال سے وہ کہہ رہے ہیں میرا یہ معمول ہے کہ میں ایک چوبیس گھنٹے میں ایک کھانا کھاتا ہوں اور وہ ہمیں بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کا میٹیبلزم سلو ہوتا ہے اور یہ جو ہم تین وقت کا کھانا کھاتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ خودکشی کر رہے ہو وہ تو اتنی سختی فرماتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ پوائزن اپنے اندر ٹھونس رہے ہو خوراک کے نام پہ حالانکہ وہ ڈین مارک میں رہائش پرزیر ہیں جہاں پہ روزہ بیس گھنٹے کا ہوتا ہے تو وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ پچھلے روزے صبح صرف کافی کا ایک کپ سے میں روزہ رکھتا تھا کچھ بسکٹ لیتا تھا اور شام کو بیس گھنٹے کے بعد جب روزہ افتار کرتا تھا تو بھی کافی کا کپ اور کچھ تھوڑا سا فروٹ یہ پورا ایک مہینہ ان کی غزہ اور بات بالکل ٹھیک ہے دوستو میں نے کوشش کی ہے پچھلے ایک سال میں کہ میں ایک ناشتہ ایک کھانے کی ریجیم پہ میں آ گیا ہوں اس سے مجھے بہت زیادہ فرق محسوس ہوا ہے لیکن چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم جو سنیکس اگرہ کو تو کاؤنٹ کرتے ہی نہیں ہے کسی کھاتے میں تو ہمارے جو سنیکس ہوتے ہیں وہ ہماری پوری ڈائٹ ریجیم کا بیڑا گھر کر دیتے ہیں اور ہمارے سنیکس بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ سموسہ ہوتا ہے پکوڑا ہوتا ہے اور یا ایسے ہی پیٹیز ہوتے ہیں بیکری کی آئٹم ہوتی ہیں تو بس ابھی آج سے پھر میں ایک اہد کر رہا ہوں کہ میں نے ایک ناشتہ ایک کھانے پہ تو میں آ گیا ہوں لیکن آج سے سنیکس کا بھی بائیک آٹ اور ہمارے دوست کی جو بات ہے اس کو پلے سے میں بھی بانتا ہوں اور بلکل وہ کہہ رہے مجھے دیکھو میں سیونڈی پلس ہوں اور مجھے تم سے زیادہ انرجیٹک ہوں اور کم کھانے نے مجھے نا تو کمزور کیا ہے بلکہ زیادہ انرجی دی ہے مجھے تو یہ اس سوچ کے ساتھ اس پیغام کے ساتھ میں آپ کو چھوڑے جاتا ہوں کلر کہار کی خوبصورت وادی سے کہ کیا واقعی ہمیں تین ٹائم کا کھانا عمر جیسے سے ہماری بڑھتی ہے ٹھونس کے کھانا چاہیے پلس سنیکس ہمیں لینے چاہیے یا ہمیں ہمارے بزرگ دوست کی بات پر عمل کرنا چاہیے اور اگر تو ہم بزرگ دوست کی بات پر جو میں عمل کر رہا ہوں ایک سال سے مجھے تو بہت انرجی لیول اپ فیل ہوا لیکن یہ سنیکس کی ہیبٹ میرے میں ہے اس کو اب میں کرو کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو امید ہے آپ کو یہ بات اچھی لگی ہوگی اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں تو بگن وید آپ ایک ناشتہ اور ایک کھانا اور ناشتہ بھی کم کرتے جائے جیسے میں جو کا دلیہ لیتا ہوں یا ایک سلائس اور پھر شام سات بجے ایک چپاتی تو اس سے میری صحت جو ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے اور کوئی کمزوری بھی مجھے محسوس نہیں ہوئی تو وہ جو ٹونٹی فور آور میں ون میل لیکن اٹلیسٹ ایک ناشتہ ایک کھانا انشاءاللہ امیدہ آج سے ہم اس کی ہیبٹ اپنائیں گے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اٹلیسٹ ٹائم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھئے کلر کہار کا خوبصورت نظارہ